اسلام علیکم ایفریون تو آج کا لیکٹس ہیٹین ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے پاسورڈ کو کس طرح سیکیور بنا سکتے ہیں بیکرپٹ جی ایس کے مدد سے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش چاہیی اس کی ضرورت اس لیے پیش چاہیی کہ جب بھی آپ پاسورڈ کو سٹور کرا رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کے اندر چاہے وہ سیکویل ہو یا نو سیکویل ہو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں تو وہ پاسورڈ تک نہ پہنچ سکے یا پاسورڈ آپ کے سیکیور رہے ہیں ابھی کیا ہو رہا تھا ابھی ہم پاسورڈ کو سٹور کر آتے تھے تو پاسورڈ جو ہے وہ ایس ایس ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہوتا تھا اس پر کوئی بھی انکرپشن نہیں لگتی تھی تو جس کی وجہ سے اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ آجے تو آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ہیکرز تک پہنچ جائے گا اور وہ ایزیلی اسی پاسورڈ سے لاغن کر لیں گے آگے بھیجیں گے تاکہ ڈیٹا بیس کے اندر انکرپٹڈ پاسورڈ آئے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فنکشن کو کیسے استعمال کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے تو آپ نے اس پیکیج کو انسٹال کر لینا ہے آپ کو سمبل بکرپ لکھنا ہے پہلا لنک آئے گا اس کو اوپن کرنا ہے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے ٹرمینل میں آکے اس کو پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈاؤنڈ ہو جائے گا ڈاؤنڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے سمبل تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا پروجیکٹ رننگ کنڈیشن میں اور ایک دفعہ ہم چیک کر لینا ہے اس کو چلا آگے ہاں جی ریسپونس بھی آ رہا ہے سرور سے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کو چلانا ہے سب سے پہلے ہم یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے اندر آنے کے بعد اچھا یہ آپ نے ایک ایرر دیکھا ہوگا نیا تو یہ ایرر مانگو ڈی بی میری اپ ڈیٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے یہ وارننگ ہے ایک وہ اس کے لیے دو تین چنک آف کورڈ ہوتا ہے اگر وہ لکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پر اس کو ہم آگے اکڑی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو ابھی بالکل صحیح چل رہے گئے سروریس رننگ کنیکٹی ٹو ڈی بی تو os.js کے اگر فائل کے اندر ہم آئیں تو یہاں پہ ہم نے ساری اپنی کنڈیشن لگائی ہوئی تھی کہ اگر ایمیل اور پاسفرڈ کوئی خالی چھوڑ دے تو کیا رہا ہے میسیج شو کرے اور جب یوزر ریجسٹر ہو جائے تو وہ ساری جو چیزیں تھی وہ ہم اس کے اندر دیکھ رہے تھے اس کے اندر کہ اگر یوزر پرانا اگزسٹ کرتا ہے تو وہ کیا کرے اگر نیا یوزر اگزسٹ آ رہا ہے تو وہ اس کو بتا دے کہ یوزر پرانا اگزسٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ہینڈل کر رہے تھے یہ سائن ان کا فنکشن لکھا ہوا تھا ہم نے جس طرح پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک میڈل ویل لکھنا ہے اپنا وہ میڈل ویل کیا کرے گا جب بھی ہم یوزر.سیو کا فنکشن کال کریں گے جس طرح یہ فنکشن کال ہوا ہے اس سیو کے فنکشن سے پہلے وہ کال ہوگا اس فنکشن سے پہلے کال ہوگا ایک میڈل ویر ہم لکھیں گے جو کہ سیو کے فنکشن سے پہلے کال ہوگا اور وہ ہمارے پاسفرڈ کو ہیس کر دے گا تو وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یوزر 빠ٹی سکیمہ کے اندر کیونکہ ہمارے ڈیٹا بیس سے تعلق ہے یہاں پہ تو ہم اس لیے اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں اور یوزر سکیمہ کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ ہم لکھیں گے user schema.pre جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پہلے کا فنکشن ہے پری کال ہوتا ہے وہ save فنکشن سے save فنکشن سے پری کال ہوتا ہے تو یہاں پہ simple ہم save پاس کریں گے اس کے بعد async فنکشن ہوگا وہ جس کو میں بہت ریٹیل نے بتا چکا ہوں ظاہر ہے وہ کچھ promise ریٹرن کرے گا اس کے بعد next جیسے کہ ہم نے middleware میں دیکھا تھا ہم نے next بتانا ہوتا ہے next call کرنا ہوتا ہے تو middleware ہمارا آگے جلتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے next لکھ دیا اور اب ہم اس فنکشن کے اندر simple یہ بتائیں گے if this dot is modify is modify مطلب ہمیشہ نہ چل جائے گے جب بھی password modify ہو جب بھی password کی field آئے تو یہ چلے is modify کا فنکشن اس لئے ہم نے یہاں پہ لگایا ہے نہیں تو یہ ہمیشہ ہی جلتا رہتا کچھ بھی ہوتا تو یہ save کا فنکشن چل جاتا یہ اس کے اندر کچھ اور ہم نے لکھا ہوتا تو وہ چل جاتا اس کی چیک ہم specifically اس کو کرنے کے لئے لگا رہے ہیں کہ جب بھی اس modify password ہو تو ہی تم نے یہ کام کرنا ہے this dot password is equal to await becrypt dot hash this dot password اور اس کو simple rotation زید دینی ہے کہ کتنے rotations تم میں چلنا ہے مطلب hash کس نے time کرنا ہے کہ simple وہ والی اس کی file ہے اس کے بعد password await جو async کا await ہوتا ہے وہ becrypt ہم نے اوپر وہ کرانی ہے پہلے import کرا لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو use کریں require اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں becrypt ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ becrypt آگئی اب ہم نے یہاں پہ لکھ جائے this dot password await becrypt dot hash کو ہمارے password کو hash کر دو 12 rounds یہ encryption بتا رہا ہوں کہ کتنے round کرنی ہے کتنا secure ہو جو بھی تو by default یہ 12 rounds follow ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ لکھا ہے آپ لوگ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ password اور confirm password کو ہم نے hash کرنا ہوتا ہے ہم نے ان دونوں کو hash کرنا تھا تو اس لئے ہم یہاں پہ دونوں پاس کریں گے چلیں گے ہم نے لکھ دیا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ ایک error message ہو کر رہا ہے گئی چلے یہ ہم نے لکھ لیا اب کیا ہوگا جب بھی پاسورٹ چینج ہوگا موڈیفائی ہوگا تو یہ پاسورٹ کو ہیش کر کے ہماری ڈیٹا بیس میں سٹور کرے گا کیونکہ ہم نے ایک میٹر بھی لکھ دیا جو کہ سیو کے فنکشن سے پہلے چلے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پہ سمپل ایک نیکس لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی میٹر بھیڈ جالے گا تو اس کے بعد نیکس بھی تو آگے کچھ ہوتا ہے یہ بہت ڈیٹیل میں میں بتا چکا ہوں پہلے بھی تو اب ہم اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں اور ایپ ڈوٹ جیس کو ہم اپنے پاسورٹ رن کرتے ہیں کہ جس طرح کہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے اب ہم ڈیٹا اپنا سینڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ انکرپٹ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا تو میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں اور سینڈ کرتا ہوں یوزر ریجسٹر جیسے آپ نے دیکھا یوزر ریجسٹر ہو چکا ہے اب ہم اپنی ڈیٹا بیس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا انکرپٹ ڈیٹا آیا ہے یا نہیں کس طرح ڈیٹا ہے تو اس کو میں ڈیفریش کر لے تو ڈیفریش یہ ہو چکا ہے اور ہمارا جو پاسفرڈ تھا وہ انکرپٹٹ آیا یہ دیکھیں یہ بھی پاسفرڈ انکرپٹٹ آیا یہ بھی پاسفرڈ انکرپٹٹ آیا جو کہ بہت اچھا ہیش ہو کے آیا ہے دیکھیں آپ نے ایک چیز گوھر گیا ہوگی کہ یہ پاسفرڈ جو تھا حالانکہ دونوں سیم تھے لیکن ان دونوں کی ہیش جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئی ہے تو یہ کافی ایڈوانس ایک الگوریدم ہے جو اس کے پر کام کرتا ہے ہیشنگ کے اوپر تو اس کو اسوال کرنے کا طریقہ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں اگر کسی نے باقی بھی اس کے بارے میں ٹاکومنٹیشن پڑھ دی ہو تو وہ اس کے نیچے موجود ہے لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوگی اس کی کیونکہ ہم نے صرف اس کو یوز کرنا ہوتا ہے پاسفرڈ کو ہیش کرنے کے لیے پاسفرڈ کو سکیور بنانے کے لیے تو ہم اس سے یوز کر کے پاسفرڈ کو سکیور بناتے ہیں اور ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے وہ انکرپٹڈ پاسفرڈ کو رکھتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی یہ کافی شورٹس ایک ویڈیو تھی اور ایک کافی انفرمیٹک ویڈیو تھی تو اگلی ویڈیو میں جیسے جیسے ہم جائیں گے تو اب فرنٹ انڈ کی طرف ہم جانے لگیں تو ویڈیو سوڑی سی لنٹی ہوا کریں گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ